21 اکٹور کو انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہی ہے پاکستان کی مکشالی واپس آ رہی ہے پاکستان کی جو مہنگائی میں کمی ہے وہ واپس آ رہی ہے اب نیہ صاحب کے دور میں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سولہ تک کے سترہ تک کیا تھا وہ آپ سب کو جانتے ہیں قیمتیں کیا تھی آٹا چینی بیزل سبزیاں ہر چیز قیمت جو ہے چار سال کنٹرول میں رہی جیسے ہی نواز شریف صاحب کو نکالا ملک سے ترقی بھی نکل گئی ملک سے پشاری بھی نکل گئی ملک سے امرار سکون بھی نکل گئی اور ایک شخص جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو بھی استعمال کیا پاکستان میں ہر طبقے کے رہنے والے طبقے کے لوگوں کو استعمال کیا اور پاکستان میں آب اور خون کی ندیاں بہائیں اور اس نے ہر طرف آب لگائی آج وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی انجام کو پہنچے تو اب ہمیں سارے سیاستی اقتلافات بدا کر ہمیں صرف اور صرف فوکس کرنا چاہئے پاکستان کی طرقی کے اس کو نظر آتش کیا گیا جو بھی ہوا اس میں جو لوگ تھے ان کو سزا بلنی چاہیے تھے جو جو بھی تھے لیکن جس طرح اس کے بعد ایک مسیحی برادری کے اضبط جس طرح جو اٹیک ہوا جس طرح ان کو رنگوں کو اپنے گھروں سے چھوڑ کے اپنے بچے لے کے جانا پڑا نامالون مقام پر ان کو پناہ لینی پڑی مجھے یہ دیکھ کے انتہائی شرم ہے میرا سر شرم سے جھوکیا کہ ہم کیسا ملک ہیں کہ ہم اپنی جو اتنی بڑی ہماری برادری ہے ہم اس کو پروٹیکشن نہیں دے سکے تو میں مسیحی برادری سے اس وہ جو ایک ان کو بے سرو سا مانی کا ان کے آدم تھا اور قصور کسی اور کا تھا سزا کسی اور کو ملی اس کے لیے میں ان سے معذرت خواہ میں نے ابھی رانیلا نے بھی ان کو اکھلیت سمجھے لیکن کوئی اکھلیت کوئی اکھلیت نہیں ہے یہ میں دل سے بات کروں ہم سب پاکستانی ہیں اور جتنی بڑے سٹیکھولڈر ہم نے اتنے بڑے سٹیکھولڈر نام اور یہ ہی پرجہ ہے کہ جب میں نے مجھے چیف اورگنایزر کا اوڈا ملا تو میں نے جس جس کو آپ مینورٹیز بھی کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو مجھے یہ فیلس ہوا کہ یہ تو نام نہ ہو گئی ہے اس میں ملی اواز 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 موسیقی 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 موسیقی